بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو لوگ اس وقت دبائی میں موجود ہیں دوسرے ملکوں کے پاکستانی اس وقت بہت زیادہ ایک ایک کمرے میں پان پان چھے چھے لوگ سو رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ فلیٹ میں رہ رہے ہیں ایک ایک کمرے میں کافی کافی زیادہ اب آپ کو اس وبا سے کرونا سے بچنا کیسے ہے اس کا میں آپ کو لاج بتاؤں گا بڑے آسانی سے اگر آپ روزانہ اس پر عمل کریں گے کوئی پیسہ نہیں لگے گا صرف آپ نے چھوٹا سا کام کرنا انشاءاللہ تالہ اس وبا سے بچیں گے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں پاکستانی ہیں بنگلہ دیش والے ہیں ایران والے ہیں اگوانیستان والے ہیں انڈیا والے کوئی بھی شہری اس وقت ورکرز جو لیبر ادھر گئی بھی ہے یہاں ٹورس ویزے پہ گئے تھے ویزر ویزے پہ گئے تھے ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ نے اس وبا سے بچنا کیسے ہے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ایک بندہ رہتا ہو تو بندہ بچ سکتا ہے اب ایک کے کمرے میں چار چار لوگ رہ رہے ہیں تو کسی کو بھی ایک کو باہر سے ہو کے آئے تو سب کو ہو جائے گا اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے اب اسے بچنا کیسے ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں تو بہت ہی سستہ کوئی پیسہ آپ کا نہیں لگے گا صرف آپ نے پانی لینا ہے پتیلی میں پانی ڈالنا ہے کھانے تو آپ پکاتے ہی ہیں پتیلی میں پانی ڈالیں اس کو گرم کریں جب پانی اُبلنا شروع ہو جائے تو پانی کی پتیلی کو اتاریں ڈھکنا اوپر دینا ہے نیچے رکھیں اوپر ایک ٹاول لیں سر کے اور پتیلی کے ڈھکن کھول دیں اس میں سے جو بھاب نکلے گی رہا وہ بھاب کو اپنے اندر لے کے جانا ہے تقریباً چھے سے سات آٹھ سیکنڈ کے لیے آپ نے بھاب کو کھینچ کے اندر لے کے جانا ہے اور اندر ہی سانس روک کے رکھنی ہے چھے سات سیکنڈ ٹھیک ہے تو بھاب آپ کی اندر رہے گی تو جب ہیڑ سے بھاب سے اس سے یہ جو وائرس ہے نا یہ کرونا ہے یہ ہیٹ کی وجہ سے اس سے شفا ہوتی ہے کیونکہ یہ جو کرونا ہے یہ اس سے ہوتا کیا ہے نمونیاں ہو جاتا ہے فیپروں کا نمونیاں ہوتا ہے ٹھنڈ سے یعنی کہ ٹھنڈ وہ ہے تو وہاں پہ گرمی لیکن وائرس ایسا ہے کہ نمونیاں ہو جائے فیپروں کا نمونیاں ہو کے نا فیپرے کو سکرا دیتا ہے خانسی آتی ہے خوشک خانسی آتی ہے اور بخار چڑ جاتا ہے اور ریشہ کئی مرتبہ ہوتا ہے یعنی تو زیادہ تر خوشک خانسی آتی ہے بخار ہو جاتا ہے تو یہ فیپرے سکرنے کی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ بھاپ لیں گے بھاپ کی گرم ہیڑ جب اندر جائے گی تو جو اندر ٹھنڈک کی وجہ سے نمونیاں ہو کے اپنی فیپروں کو سکراتا ہے تو وہ جب ہیڑ اندر جائے گی نا تو وہ نہیں سکرائے گا اور جس کے جتنے بھی جائرہ سیم ہوتے ہیں یہ ہیڑ سے مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے فیپروں میں اگر تھوڑے بہت بھی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کسی کے ہوں گے جائرہ سیم تو اس بھاپ کی وجہ اس لیے صبح اور شام آپ لوگوں سے میری گزارش ہے جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں سپیشل ان کے لیے تو آپ صبح شام جو ہے وہ ہیٹ لیں پانی کی بھاپ لیں اور اگر خجوریں وہاں پر ملتی ہیں تو دو خجوریں لازمی روزانہ کھیں کلمنجی وہاں سے مل جاتی ہے کلمنجی لے کے اپنے سالن میں ڈالیں ٹھیک ہے تھوڑی سی چھ ساتھ دانے ڈالیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا موت کے علاوہ ہر چیز کا اس میں علاج ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ فرمایا آپ یہ موت تو نہیں ہے نا اس سے بیمار ہوتا ہے پھر باہر جا کے یعنی کہ آستہ آستہ موت کی طرف جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بیماری لگے گی نہیں اگر آپ کلمنجی کا سالن میں استعمال کریں گے صبح اور شام بھاپ لیں دو خجوریں دو تین خجوریں ڈلی کھائیں اور ساتھ کلمنجی کا استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمایا گا جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے آپ کوشش کریں گے اللہ آپ کی مدد فرمایا گا باقی آپ لوگ پریشان ہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے ضرور آسانیہ پیدا فرمایا گا آپ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ خیر کریے سے اپنے اپنی کنٹس میں چلے جائیں اپنا خیار رکھیں اگر پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ترکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی